ایک ایسا ورڈ جس ورڈ نے پوری دنیا کو بیمار کر دیا ہے اور وہ ورڈ ہے کمفرٹ یعنی کہ سکون آج کل ہم لوگ پر سکون اور مزے کی لائف انجوائے کرنا چاہتے ہیں یعنی ہم کمفرٹیبل رہنا چاہتے ہیں ہم کسی طرح کی کوئی محنت نہیں کرنا چاہتے اس لیے آج کل ہر ایک گھر میں بہت ساری دوائیاں ہیں کیونکہ ہمیں سردرد ہونے پر ڈسپلین کی گولی لینا زیادہ آسان لگتا ہے ایسی بہت ساری قدرتی چیزیں ہیں جن سے آپ سردرد کو بینہ دوائی کے ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن کون ان چیزوں کو لائے اور کون ایسی چیزوں کا استعمال کرے کیونکہ ان پر محنت زیادہ لگتی ہے اور ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ ایک گولی لو اور پانی کے ساتھ نگل لو فوری آرام لیکن دوستو یہیں سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں جب آپ لوگ کمفرٹی بڑھ رہنے کے چکر میں میڈیسن کے عادی ہو جاتے ہیں تب ہمیں بہت ساری بیماریاں جکڑ لیتی ہیں اس لیے آپ نیچرل چیزوں پر زیادہ دھیان دیں اور کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی بیماری ہونے پر ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے آپ اس بیماری کا علاج خود گھر پر ہی کریں ان چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا علاج کیسے کرنا ہے اور ان چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے کیسے بچنا ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ یوٹیوب پر فیکٹک لائف واحد ایک ایسا چینل ہے جہاں پر اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کی صحت اچھی ہو اور آپ ہر طرح کی بیماری سے بچے رہیں اگر آپ بھی ایک صحت مند اور اچھی لائف جینا چاہتے ہیں اور مختلف بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو میری تمام ویڈیوز کو ایک بار ضرور واج کر لیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کر دیں دوستو آپ کو کبھی نہ کبھی سر میں درد ضرور ہوتا ہوگا اور سر میں درد ہونے کی وجہ زیادہ تر آنکھوں میں تھکان کی وجہ سے زیادہ تیر دھوپ میں رہنے کی وجہ سے غلط طریقے سے سونے یا نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اور کبھی کبھار کھانے پینے میں گڑھ بڑھ ہونے کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو سکتا ہے جب سر میں درد کبھی کبھی یا کم وقت کے لئے ہوتا ہے تو اس کو ایزیلی ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن سر میں درد زیادہ وقت رہے یا بار بار ہونا شروع ہو جائے تو یہ میگرین کا مسئلہ ہو سکتا ہے میگرین ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتی ہی جاتی ہے میگرین کو سمجھنا اور اس کا علاج کرنا بہت ہی مشکل کام ہے جس وجہ سے بہت سارے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ میگرین سے ہونے والے درد سے نجات پانا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ میگرین میں ہونے والا درد ایک سے ایک مختلف ہو سکتا ہے اور مختلف لوگوں میں اس کے ہونے کی وجہ بھی بلکل الگ الگ ہی ہوتی ہے کبھی کبھار یہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس دوائی کھانے کے علاوہ اور کوئی راستہ موجود نہیں ہوتا اور ہمیں دوائیوں کی عادت پڑ جاتی ہے جس کا ہمارے پیٹ اور کیڈنیز پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور ان دوائیوں کا استعمال کرنا سردرد کا درست طریقہ نہیں ہے کیونکہ صرف نیچرل ہی ایسی چیزیں ہیں جو اس بیماری کو جڑ سے ختم کر سکتی ہیں اور ان نیچرل چیزوں سے ہی آپ اپنے سردرد اور مایگرین کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم کر سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسی نیچرل چیزیں جن سے آپ اس بیماری کا اپنے گھر پر ہی علاج کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ سر میں درد آخر کیوں ہوتا ہے ہمارے دماغ کے اندر نیچرلی سیرو ٹونن کیمیکل ہوتا ہے جو کہ ہمارے ایموشنز کو گائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں کنٹرول بھی کرتا ہے جب ہمارے دماغ کے اندر سیرو ٹونن کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے زیادہ تر ایسے لوگ جن کے سر میں درد رہتا ہے یا جن کو مایگرین کا مسئلہ ہے ان کے دماغ میں سیرو ٹونن لیول کم ہوتا ہے ایسے لوگ جو اپنی لائف میں اسٹریس اور ٹینشن زیادہ لیتے ہیں اور لمبے عرصے سے وہ کسی پریشانی کا شکار رہتے ہیں تو ان کو ایک وقت آنے پر مایگرین کی بیماری ہو ہی جاتی ہے اور مایگرین کا درد زیادہ تر آدھے سر کے اندر آنکھوں کے پیچھے اور آنکھوں کے ارد گرد والے ایریاز پر ہوتا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سردرد کی بیماری میں مبتلا لوگوں کو ایسیڈیٹی گیز قبض اور پیٹ سے جڑی مختلف بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں کہ مایگرین یا سردرد کو ختم کرنے کے لیے کن چیزوں کا استعمال کر کے اس مسئلے سے نجات پا سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی بادام کے تیل کی روز وارٹر یعنی کے ارکے گلاب کی چندن پاوڈر اور پیپرمنٹ آئل یعنی کے پودینے کے تیل کی سب سے پہلے بادام کے تیل اور پودینے کے تیل کو مکس کر کے اسے پانچ سے دس منٹ اپنے سر پر مساج کریں پیپرمنٹ آئل ہمارے دماغ کی نالیوں کو سکون پہنچانے کے ساتھ دماغ کو تھندک بھی پہنچاتا ہے جس سے دماغ میں ہونے والے درد سے فوری آرام مل جاتا ہے پانچ سے دس منٹ مساج کرنے کے بعد ایک چمچ چندن پاوڈر کے اندر ایک چمچ ارکے گلاب اور آٹھ سے دس کترے پیپرمنٹ آئل کے ڈال کر انہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے اپنے سر پر اپلائے کریں چندن پاوڈر ہمارے دماغ کو تھنڈا رکھنے کے ساتھ ہمارے دماغ کی تھکان اور دباؤ کو ختم کرتا ہے مایگرین اور سر درد ہونے پر مساج اور چندن کی پیسٹ کا استعمال روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا پھر صبح اٹھنے کے بعد دس سے بیس منٹ کیا جا سکتا ہے اور اس سے سر میں ہونے والے شدید قسم کے درد سے فوری راحت ملتی ہے رات کو سونے سے پہلے اگر آپ اپنے ماتھے پر چندن کا پیسٹ لگاتے ہیں تو اس کی ایک بلکل پتلی سی تہہ لگائیں تاکہ اس کو لگانے کے بعد یہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اس کے علاوہ کچھ ایسی کھانے والی چیزیں بھی اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں جو دماغ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں بادام اکھروڑ اور السی مایگرین اور سر درد میں مبتلا لوگوں کو ضرور کھانے چاہیے اس کے لیے ایک چمچ السی کے بیج سات سے آٹھ بادام اور اکھروڑ کی گری کو رات بھر کے لیے پانی یا پھر دودھ میں بگو کر رکھ دیں اور اگلی صبح بادام کے چھلکوں کو اتار کر انہیں صبح خالی پیٹ کھانا اسٹارٹ کریں السی بادام اور اکھروڑ کے اندر بہت زیادہ انٹی آکسیڈنٹ اور فیٹی ایسٹ ہوتے ہیں جن کا سیدھا اثر ہمارے دماغ پر ہوتا ہے خاص طور پر سر میں درد ہونے پر یہ ایک دوا کی طرح اپنا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنی لائف میں کھانے پینے میں ایسی بہت سی غلطیاں بھی کرتے ہیں جو اس بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں سردرد کے مسئلے میں جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ ہے کیفین کیفین کی وجہ سے سردرد اور مایگرین کا علاج بلکل اثر نہیں کرے گا چائے کوفی اور سگریٹ وغیرہ میں کیفین بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے آپ ان چیزوں کا استعمال بلکل بھی نہ کریں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی تو آپ اپنے دوستوں ریلیٹیوز اور اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ اس ویڈیو کو ویڈسیپ فیس بک اور انسٹاگرام پر ضرور شیئر کریں